اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ٹاکرا ہے پاکستان اور انڈیا کا دوستو یہ ٹی ٹوٹی ورڈ کپ کا سب سے سنسنی خیز مقابلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوتا ہے پاکستان کے اور انڈیا کے کھلاڑی فل جوش و خروش میں نظر آ رہی ہیں اور پوری پاکستان کی قوم پاکستان کے لیے دعا گو ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان ہی میں جیتے گا انڈیا کے کھلاڑی بھی فل جوش و خروش میں نظر آ رہی ہیں دوستو پاکستان اور انڈیا کا یہ مقابلہ دو ہزار انیس میں ٹی ٹوٹی ورڈ کپ میں ہوا تھا جس میں پاکستان دونوں میچوں میں شکست ہوئی تھی اور آج یہ ٹاکرا پھر دوبارہ سے ہے ان دو سالوں کے درمیان پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی سیریز نہیں ہوئی اور آج پھر سے ٹاکرا ہے پاکستان اور انڈیا کا ٹی ٹوٹی ورڈ کپ دو ہزار اکیس میں جس کا شائقین کو بہت بیچینی سے انتظار ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے آپ ضرور دیجئے کہ یہ میچ پاکستان جیتے گا یا انڈیا جیتے گا دوستو آپ نے دعا کرنی ہے کہ یہ میچ پاکستان ہی انشاءاللہ جیتے گا پاکستانی ٹائم کا مطابق سات بج کر تیس منٹ پر یہ شروع ہوگا اور پاکستان کی بیٹنگ لائن میں سب سے پہلے آئیں گے بابر آزم جو کہ پاکستان کے کیپٹن ہیں اور دوسری نمبر پر آئیں گے محمد رزوان جو کہ بابر آزم کا ساتھ دیں گے محمد رزوان نائب کیپٹن ہے اور تیسری نمبر پر پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے فخر زمان فخر زمان لیفٹ ہینڈ جو کھیلتے ہیں چوتھی نمبر پر آئیں گے ہمارے پروفیسر محمد حفیظ صاحب محمد حفیظ بہت اچھا کھیلتے ہیں اور پانچویں نمبر پر آئیں گے محمد شے ملک شیو ملک جو کے رائٹ ہینڈ بیٹس مین ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں اور چھتے نمبر پر آئیں گے آصف علی آصف علی رائٹ ہینڈ بیٹس مین ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں اور ساتھویں نمبر پر آئیں گے شاداب خان شاداب خان بہت اچھے ہمارے آل راؤنڈر بھی ہیں بولر بھی ہیں اور بیسٹ مین بھی ہیں آٹھویں نمبر پر آئیں گے اماد وسیم اماد وسیم بہت اچھا کھیلتے ہیں اور نومے نمبر پر آئیں گے حسن علی حسن علی بولر بھی ہیں اور بیٹس مین بھی ہیں اور دسویں نمبر پر آئیں گے شاہین شاہ افریدی جو کہ ہمارے بہت اچھے بولر ہیں اور گیارویں نمبر پر آئیں گے حارس روف جو کہ ہمارے بہت اچھے بولر ہیں دوستو آپ سے گزارش ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا اور کمیٹ سیکشن میں اپنا کمیٹ بھی دیجئے کر ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب لازمی ہمارے چینل کو کیے گا بہت شکریہ